اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو چکن پاکس کے اسباب علامات اور اس کے علاج کے بارے میں ہے میں ہوں عاصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ کوچ چکن پاکس جسے خسرہ یا چیچک بھی کہا جاتا ہے ایک وبائی مرض ہے جو ویرسیلہ زوسٹر نامی وائرس کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے یہ وائرس اکثر بہار کے موسم میں کمزور قوت مدافعت کے حامل افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور بڑوں کی نسبت بچوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے خاص طور پر ان کو جنہیں پیدائشی ٹیکوں کے دوران خسرہ کی ویکسین نہیں لگی ہوتی یہ بیماری بخار سے شروع ہوتی ہے اور وائرس کا شکار ہونے کے بعد ابتدائی علامات میں آنکھوں سے پانی بہنا آنکھوں کا سرخ ہو جانا، ناک میں خارش، سردرد، کمر درد، خانسی اور گلے میں درد ہونا شامل ہے ایک یا دو دن کے بعد جلد پر بے تہاشا سرخ طبے بن جاتے ہیں جن میں بہت خارش ہوتی ہے یہ سرخ طبے جلد ہی چھالوں میں بدل جاتے ہیں جن کے اندر مواد بھرا ہوتا ہے ان دانوں میں شدید جلن اور خارش مریض کو بیچین رکھتی ہے یہ دانیں ابتداء میں سینے، کمر اور چہرے پر نمودار ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں ایک سے دوسرے فرد میں یہ مرض تیزی سے پھیلتا ہے متاثرہ فرد کے کھانسنے یا چھینکنے سے چکن پاکس ہوا کے ذریعے دوسرے افراد میں منتقل ہو جاتا ہے چکن پاکس کا دورانیاں عام طور پر ایک سے دو ہفتے تک ہوتا ہے چکن پاکس کے تدارک کے لیے ہم کئی ایک گھریلو اقدامات بھی کر سکتے ہیں ناظرین سردی میں کمرے کا درجہ حرارت کم ترین آرامدے سطح پر رکھیں اور اگر گرمی ہے تو پنکھے کا استعمال کریں اور متاثرہ شخص کو تھنڈی اور سایدار جگہ پر رکھیں دھوک میں نکلنے سے مکمل پرہز کریں کیونکہ گرمی جلد کی سطح پر زیادہ خون لاتی ہے جس سے خارش مزید بڑھ جاتی ہے ناظرین خجلی اور خارش کم کرنے کے لیے چکن پاکس دانوں کو نرم اور گیلے کپڑے سے سہلائیں یا تھنڈی روئی سے ٹکور کریں جبکہ زیادہ خارش ہونے کی صورت میں مریض کو تھنڈے پانی سے نہلائیں خسرے کی شدت کم کرنے اور جلد سے ہتیابی کے لیے صفائی سترائی کا خاص خیال رکھیں اور سابون سے نہانے کے بجائے انٹی سیپٹک خصوصیات سے لبریز نیم کے پتھوں کو عبال کر اس پانی سے بچے کو نہلائیں اس کے علاوہ ایک بالٹی پانی میں ایک کپ بیکنگ سوڈا یا سرکہ ڈال کر بھی بچے کو نہلا سکتے ہیں اس سے چکن پاکس سے نجات ممکن ہوگی نیز بچے کے بخار اور درد کو کم کرنے کے لیے پیراسیٹامول اور آئیبا پروفین سیرپ کا استعمال کریں لیکن اسپرین بلکل نہ دیں ناظرین کیلامائن لوشن ایک روایتی علاج ہے جو طویل عرصے سے چکن پاکس کی خارش کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاہم اسپیشلسٹ اس کی جگہ اب خارش کو پرسکون کرنے کے لیے انٹی ہسٹامائن کرین کو ہی ترجیح دیتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ایلو ویرا کا تازہ جل نکال کر چکن پاکس پر لگائیں اور لگا کر چھوڑ دیں اس سے چکن پاکس میں خارش نہیں ہوگی اور آہستہ آہستہ چکن پاکس کم ہو جائیں گے بچے کے ناخن کاٹ کر چھوٹے کر دیں اور ان کو خارش کرنے یا دانوں کو نوچنے سے بچائیں متاثرہ فرد کو ہلکے پھلکے صاف سترے کارٹن کے کپڑے پہنائیں اور لمبے بازو اور لمبے پجامے والے کپڑے پہنائیں تاکہ بچہ خارش نہ کر سکے اور سوتے وقت بچے کے ہاتھوں پر دستانے ضرور پہنائیں ناظرین اگر آپ کے بچے کے موں میں چکن پاکس ہے تو اس کا بہترین علاج کلی کرنا اور نمکین پانی سے غرارے کرنا ہے اس کے ساتھ آئس لولیز بھی موں کی تکلیف کے لیے اچھی ثابت ہو سکتی ہے ایسی صورت میں بچے کو ہلکا پھلکا کھانا دیں جیسے دلیا، چاولوں کی کھیر، جیلی، سوپ اور کیلے وغیرہ ناظرین خسرہ سے بچاؤ کے دو ٹی کے بچے کو ضرور لگوائیں چکن پاکس سے متاثر افراد اور بچوں کو دوسروں سے دور رکھیں اس بیماری سے متاثر ہونے کے بعد آرام بہت ضروری ہے آرام ہی اس کا بہترین علاج بھی ہے ناظرین خسرہ کے مریضوں کو جلد صحتیاب ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی اور صحت بخش مشروبات جیسے پھلوں کے تازہ جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کروائیں ممکن ہو تو لیمو کی سکنجبین، کچھی لسی اور دہی کا جتنا زیادہ ممکن ہو استعمال کریں یہ اندر سے جلد کو صاف کرتی ہے اور داغ تھبوں کو بھی ختم کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ گوشت، مچھلی، انڈے، تلی ہوئی اور مرچ مسالدہ اور غزاؤں سے مکمل پرہیز کریں کیونکہ اس سے خارش مزید بڑھ سکتی ہے ناظرین خسرے کے زیادہ تر کیسز بغیر کسی پریشانی کے دس سے چودہ دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں ویڈیو میں بتائی گئی ہدایات پر عمل کرنے کے باوجود اگر آپ کے بچے کو شدید سردرد کے ساتھ تیز بخار ہو جو چند دنوں سے زیادہ رہتا ہو یا جسمانی عذا میں شدید درد محسوس ہو رہا ہے یا بار بار کیا یا خانسی ہوتی ہے یا پھر چھالوں کے ارد گرد لالی کا ایک بڑا حصہ ہے تو ایسی صورت میں فوراں ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ہسپٹل جائیں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ